عمران خان کو پارٹی عوضے سے ہٹانے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس مزید سمات کے لیے جسٹس ساجد محمود سیٹی کو بھیجوا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی اس ادا پر کیس دوسرے بینچ منتقلی کے لیے فائل چیف جسٹس کو واپس پچھوا دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہری محمد جنید نے ایڈوکیٹ افاق احمد کی وساطت سے دائر کی جس میں عمران خان اور چیف الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس مزید سمات کے لیے جسٹس ساجد محمود سیٹی کو بھیجوا دیا درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو این نے پچانوے میاں والی سے ناہل قرار دے چکی ہے الیکشن کمیشن نے سات دسمبر دو ہزار بائیس کو عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا اعکاس کیا وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ توشہ خانہ کے حقائق چھپانے پر الیکشن کمیشن نے اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو عمران خان کو ناہل قرار دیا اس سے قبل نواز شریف کو بھی عدالت ناہل کر چکی ہے جس کے بعد نواز شریف پارٹی صدر نہیں رہے ناہلی کے بعد کوئی پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتا لہٰذا عدالت عمران خان کو چیرمن تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے عدالت نے درخواست گزار کی استداء پر کیس دوسرے بینچ منتقلی کے لیے فائل چیر جسٹس کو واپس پھچوا دی